موسیقی رمضان کی راتوں میں ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی حیر و برکت والی رات ہے اور جس میں عبادت کرنے کو قرآن کریم سورہ القدر میں ہزار مہینوں سے افضل بدلایا گیا ہے ہزار مہینوں کے تریاسی سال اور چار ماہ ہوتے ہیں گویا اس رات کی عبادت پوری زندگی کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے اور ہزار مہینوں سے کتنا زیادہ ہے یہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات رمضان کے آخری اشرہ میں ہوتی ہے لہٰذا اس آخری اشرہ کا ایک لمحہ بھی زیانہ ہونے دیں پانچوں نمازوں کو جماعت سے پڑھنے کا احتمام کریں دن میں روزہ رکھیں رات کا بڑا حصہ عبادت میں گزاریں تراوی اور تحجد کا احتمام کریں قرآن کریم میں سورہ القدر میں ارشاد ہوا بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا ہے یعنی قرآن شریف کو لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر اس رات میں اتارا ہے آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل اس میں ہیں شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی ہزار مہینوں تک عبادت کرنے کا جتنا ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر کی عبادت کا ہے اور کتنا زیادہ ہے یہ اللہ کے ثوا کوئی نہیں جانتا اس رات میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے پروردگار کے حکم سے ہر عمر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں اور یہ خیر و برکت وجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے سورہ العلق کی ابتدائی چند آیات سے قرآن کریم کے نزول کا آگاز ہوا اس کے بعد آنے والی سورہ القدر میں بیان کیا کہ یہ قرآن کریم رمضان کی بابرکت رات میں اترا ہے جیسا کہ سورہ الدخان کی آیت نمبر تین اور سورہ البکرہ کی آیت نمبر ایک سو پچاسی میں یہ مضمون تفصیل کے ساتھ موجود ہے چب قدر کے دو معنی ہیں اور دونوں ہی یہاں مقصود ہیں ایک یہ کہ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں جیسا کہ سورہ الدخان آیت نمبر چار میں ہے اسی رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے دوسرے معنی یہ ہیں کہ یہ بڑی قدر و منزلت اور عظمت رکھنے والی رات ہے اس رات میں قرآن کریم کے نازل ہونے کا مطلب لوہ محبوس یا آسمان دنیا پر اترنا ہے یا اس رات میں پورا قرآن کریم حامل وحی فرشتوں کے حوالہ کیا جانا مراد ہے یا یہ مطلب ہے کہ قرآن کریم کے نزول کی ابتداء اس رات میں ہوئی اور پھر حالات اور واقعات کے مطابق وقتاً فوقتاً 23 سال کے ایسا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ رات رمضان المبارک کے آخری اشرا کی تاکراتوں یعنی 21, 23, 25, 27 اور 29 میں سے کسی ایک میں ہے غالب گمان 27 شب کا ہے اور بعض مفسرین کے نزدی یہ ایک رمضان المبارک میں اگر 27 شب ہے تو اگلے رمضان المبارک میں یہ کسی اور تاکرات میں بھی آسکتی ہے اس رات کی فضیلت کو دیکھا جائے تو ہزار مہینوں سے افضل اس ایک رات کو کہا گیا ہے یعنی اس ایک رات میں جو شخص عبادت کرتا ہے اس کی عبادت ایک ہزار سال کے برابر ہے اور ایک ہزار سال تقریباً صرف رات کا حساب لگایا جائے تو کم و بیش 83 سال 4 ماہ کی عبادت بنتی ہے حضرت ابن عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت اقدس میں عرض کیا میں ایک بیرانے میں رہتا ہوں وہاں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نماز ادا کرتا ہوں آپ مجھے حکم دیں کہ کون سی رات آپ کے ہاں مسجد نبوی میں بسر کرنے کے لئے آؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی 23 رات آ جاؤں یہ صحابی ہمیشہ 23 رات کو مسجد نبوی میں آ کر جاغا کرتے لوگوں نے آپ کے صاحبزادے سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کے والد اس رات کیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا وہ اثر کے بعد صبح فجر تک مسجد سے بغیر کسی حاجت کے باہر نہ آتے اور صبح اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے دیہات کی طرف روانہ ہو جاتے اس رواے سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے لئے شب قدر کی رات الگ الگ ہے امام کرتبی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علماء کا شب قدر کی تعجین کے بارے میں احتلاف ہے لیکن اکثریت کی یہی رائے ہے کہ لیلت القدر کی رات 27 شب ہے علماء علوسی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں علماء کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ تاق راتوں میں 27 شب شب قدر کی رات ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 کو شب قدر قرار دیتے ہوئے تین دلیلیں بیان کیا کرتے تھے جس کو امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے لفظ لیلت القدر کے نو حروف ہیں اور اس کا تذکرہ تین دفع ہوا ہے اور مجموعہ 27 ہے سورہ القدر کے کل تیس الفاظ ہیں جن کے ذریعے شب قدر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے لیکن اس صورت میں جس لفظ کے ساتھ اس رات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ہی زمیر ہے اور یہ لفظ اس صورت کا 27 لفظ ہے سیدینا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شب قدر کی تعین کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو طاق عدد پسند ہے اور طاق عداد میں سے بھی سات کے عدد کو ترجیح حاصل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کی تحلیق میں سات کے عدد کو نمائن کرتا ہے مثلا سات آسمان سات زمینے ہفتہ کے سات دن تواف کے سات چکر وغیرہ جو لیلہ تل قدر کی رات ہے شب قدر کی رات ہے وہ رمضان کے آخری عشرہ کی ستائس میں شب میں چھپی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ شب قدر کا کیا وظیفہ ہونا چاہئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کی تلقین فرمائی اللہم انکا عفوون تحب العفو فاعف انی اے اللہ تو ماف کر دینے والا اور مافی کو پسند فرمانے والا ہے پس مجھے بھی ماف کر دے مجھے بھی